اللہ یا سبحانہ اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا شفی اللہ السلام علیکہ یا نور اللہ سلاة والسلام علیکہ یا رحمت للعالمین یوٹیوب چینل سے کاریم حمود ریاض قرشی کا سلام السلام علیکہ یا رحمت اللہ وبرکاتہ جینے کا مقصد بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں عام طور پر کہ ہم جی رہے ہیں اپنے بچوں کے لئے اپنی بچیوں کے لئے بس ان کی شادیاں ہو رہی ہیں ہمارا جینے کا مقصد اب یہ ہی ہے کہ ہم نے یہ کرنا ہے ہم نے وہ کرنا ہے ہم نے فلاں کام کرنا ہے ہم نے بزنس منٹ بننا ہے کوئی کہتا جی میں اس لئے جی رہوں میرے جینے کا مقصد یہ ہے کہ جی بہت سی کوئی دولت آجے اور پھر میں کوئی ایسے کام فلائی کام کروں اور فلاں کروں اور یہ کروں وہ کروں یاد رکھیں کہ جینے کا مقصد یہ ہے ہی نہیں ہماری جتنی زندگی ہے تو اتنے ہی جی ہو گئے اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے جینے کا مقصد یہ ہے تو گویا کہ ہم اپنی مرضی سے جی رہے ہیں یا ہمارے اختیار میں ہے ہماری زندگی کہ ہم جتنا چاہے جییں تب تک جییں جب تک ہمارے بچوں کی شادی نہ ہو جائیں بعد میں چاہے موت آجے یہ ہو جائے وہ جائے موت ہے کسی وقت بھی آ سکتی ہے تو جینے کا مقصد کیا ہے آپ اس ویڈیو میں ہمیں ضرور بتائیے کہ آپ کے جینے کا مقصد کیا ہے اب جینے کا مقصد جو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں نے اللہ پاک سے کہا کہ اے اللہ تُو نے دنیا کس لیے بنائی یعنی کہ انسان کو کس لیے پیدا کیا اللہ پاک نے فرمایا کہ میں نے انسان کو اپنے ذکر کے لیے پیدا کیا اپنے ذکر کے لیے پیدا کیا دوسرا کوئی مقصد بتائی نہیں مقصد ہے ہی کوئی نہیں مقصد کہ جو اللہ نے بتایا ہے ہمیں کہ زندگی کس طرح تم نے گزار رہی ہے بس اسی طرح گزار رہی ہے دوسرا اور کوئی مقصد ہے ہی نہیں اگر ہم اپنی طرف سے کوئی مقصد بنا لیتے ہیں وہ الگ بات ہے پھر اس کا مطلب ہے کہ ہم اللہ کے حکم کے مطابق زندگی نہیں گزار رہے بلکہ اپنے اکل اور اپنے شعور سے زندگی گزار رہی ہے تو جو اللہ نے زندگی کا مقصد ہمیں بتایا ہے وہ یہ ہے کہ جب ایک تو یہ جو میں بتایا ہے کہ کسرت سے اللہ کا ذکر کیا کرو اے ایمان والو صبح شام اس کا ذکر کیا کرو اور دن ہو یا رات اس کا ذکر کیا کرو دل میں آواز سے بلند آواز سے جس ہاں میں بھی ہو اس کا ذکر کیا کرو رزقِ حلال کھاؤ اور جب تم پر کوئی مصیبت اور کوئی پریشانی آئے تو نماز اور صبر سے سہارا لو یہ بے شک یہ وہ لوگ ہیں جن کے لئے ہم آخرت میں انعام رکھے گئے لوگو یہ دنیا ایک کھیل تماشا ہے اور کچھ بھی نہیں اب کھیل تماشا کیا ہے کہ آج کھیل ہوا ختم ہو گیا ایک ہار گیا ایک جیت گیا یہی ہوتا ہے تو یہی دنیا ہے کھیل تماشا کوئی جیت گیا کوئی ہار گیا یہ تو ہار جیت کا فیصلہ تو قیامت کے دن ہوگا جب اللہ کے رو بھروک کھڑے ہوں گے پھر اللہ بتائے گا کون جیتا اور کون ہارا پھر لگے گا پتا کہ کون جیتا کون ہارا جن سے نے اللہ اور اس کے رسول کے مطابق زندگی گزاری اور حق پر رہا اور حق کے ساتھ جیتا رہا حق کے ساتھ جیتا رہا اس کے درمیان کچھ بھی آجے اس نے کوئی پروانی کی آج آج اس دور میں اگر ہم حق کی زندگی گزارنا شروع کر دیں تو خدا کی قسم کوئی وجہ نہیں کہ اس ملک میں نہ صرف پوری دنیا میں انقلاب آ جائے گا اور حق کے خاطر انسان کی جان چلی جائے تو کیا ہوگا سیدھا جنت میں جائے گا سیدھا جنت میں آج اس دور میں ہمارے اوپر جو یہ ظالم محکمران مسلط کر دی گئے ہو گئے ہیں لیکن کیا ہے کون کھڑا ان کے پر آج میں آپ کو بتاتا ہوں مقتصر کروں گا بات تو بہت لمبی یہ دل کرتا ہے گھنٹوں بات کروں مقتصر یہ کہ تمام جماعت اسلام اگر ایک ہو جائیں تمام جماعت اسلام ایک ہو جائیں مسلمان ایک ہو جائیں اور اپنا ایک لیڈر چون لیں تو پھر ظالم کو خلاف کھڑے ہو جائیں سیسا پلائی دوار کی طرح تو کروہوں کی تعداد میں جب نکلیں گے تو پھر کیا ہوگا یہ ظالم خود نہ خود مٹ جائیں گے یاد رکھیں کہ ظالم اللہ تعالی ظالموں کو پسند نہیں کرتا نہیں کرتا ظالموں کو اللہ پسند قرآن پاک میں ہزار وں بھول بھولے رہے رہے ہیں یہ انہوں کا ذہن میں یہ کہ ہم نے مرنے ہی نہیں اس دنیا ہی میں رہنا ہے وہ پیسہ ہمیں بچا لے گا یہ دولت ہمیں بچا لے گی یہ دولت پھلا کر انہی کا جسم پر تھاب دی جائے گی یہ یہ لیں جس کے لئے تو جیتا تھا مرتا تھا تُنہیں ظلم کیے لوگوں کو بچوں کو مارا عورتوں پہ ظلم کیے مردوں پہ ظلم کیے قتل کیے قتل عام کیے لوگ بھوکے سوتے رہے روتے رہے بیماری کی وجہ سے ان کے پاس پیسے نہیں تھے تب مر گئے اور تم نے اپنے ہاتھوں سے مارا ظالم بس کر جواب بس کر جواب تو اگر ہم نکلے اس اپنے حق کے لئے اور دین کا جھنڈا اٹھا لیں اسلام کا جھنڈا اٹھا لیں کہ ہم نے اسلامی ریاست بنانی ہے اور اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزار نی ہے اور ان ظالم کا خاتمہ کرنا ہے بس یہ عہد لے نکلو اس میں جان بھی جاتی ہے تو سیدھا جنت میں جاؤ گے اللہ تعالیٰ تمہارے تمام گناہ معاف کرے اس سے بڑی بات کیا ہوگی کہ انسان زندگی چلا گیا تو زندگی میں چلا گیا کیا شہید ہے وہ درہتے زندگی شہید کو موت ہے ہی نہیں اللہ نے فرمائے کہ شہید کو مردہ نہ کو وہ تو انشاءاللہ عزیز ہم کامیاب بھی ہوں گے اور چن چن کے بدلہ لیں گے ایسا اللہ ان سے بدلہ لے گا لیکن یہ نہیں کہ اللہ اسمان سے آ کے بدلہ لے گا اللہ بھیجتا ہے مدد گرواتہ انسان سے ہی ہے اللہ نے خود حرمایا محبوب اگر میں چاہوں تو ان کافروں کو زمین میں ہی ظالموں کو زمین میں غرق کر دوں جہاں یہ کھڑیں وہیں غرق کر دوں لیکن میں چاہتا ہوں کہ تم لوگوں کے ہاتھوں سے یہ مارے جائیں یہ اللہ کا حکم ہے تو اللہ ہمیں حمد دے طاقت دے وہ ایمان کی طاقت دے جس سے ہم سب مسلمان بھائی ایک ہو جائیں اور پھر ان ظالموں کے لئے کھڑے ہو جائیں پھر دیکھیں اس ملک میں کیسا انقلاب آتا ہے یہ ویڈیو آپ جب سنیں لوگوں کو شیئر کریں کسرت سے جتنی چاہے شیئر کریں لائک کرے نہ کریں آپ کی مرضی ہے مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں میں سچی بات کرنے والا بندہ ہوں اسی لئے کہ سچی بات ہی کرنی چاہیے انسان کو جھوٹ کے سہارا مت لو حق کے ساتھ رو حق کی بات کرو اور حق کے ساتھ نکلو بس خوف دلوں سے مٹا دو انشاءاللہ اب وہ وقت آگیا ہے نا اب وہ وقت آگیا کہ ہم نکلیں گھر سے تو اللہ ہمیں توفیق دے انشاءاللہ اس پر پھر قواد ہوگی اللہ حافظ